جناب تارک مسیح گل صاحب شروع کرتا ہوں اس نام سے جو کہتا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے جناب سپیکر آج پاکستان کی ہسٹری میں اس پچھتر سالہ زندگی میں جو آج ڈائمنڈ جبلی کے نام سے آج جو آپ نے منورٹیز کو اس قانون ساز اسمبلی میں اکٹھا کیا اس کے لیے میں آپ کو پہلے نمبر پہ ترسالوٹ کرتا ہوں اس کے بعد جناب سپیکر آپ کی کاوش کو آپ کی ذہنیت کو آپ کے بڑے دل کو آپ کے بڑے پن کو اپنی تمام منورٹیز کی طرف سے اپریسیشن بھی دیتا ہوں اور میں خدا مند رب زلجلال کو حاضر و ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ پچھتر سالہ زندگی میں کوئی بھی ایسا سپیکر پاکستان کی چاہے وہ سبائی اسمبلی ہو چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو آج تک کسی نے بھی اتنی جڑت نہیں کی کہ تمام منورٹیز کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے جناب سپیکر جناب سپیکر گیارہ اگست کو سن انیس سو سنتالیس کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ نے جو میرا اور آپ کا رہبر اور آنما ہے جو میرا اور آپ کا لیڈر ہے جس کو میں سلوٹ کرتا ہوں جس نے پاکستان کو بناتے وقت ہندووں کی انگریزوں کی اور دوسری ہرگرمی قوموں سے ہمیں ازادی دیرانے کے لیے یہ کہا تھا کہ پاکستان جو ریاست بنے جا رہی ہے وہ ریاست اس لیے بنے جا رہی ہے کہ یہاں پر نہ تو رنگ کو نہ نسل کو نہ تو مدن کو نہ تحذیب کو نہ کسی کو کسی کے مذہب پر کوئی فوقیت نہ دی جائے گی بلکہ تمام اقوام کو تمام مذہب کو ایک ور رائٹ حاصل ہوں گے برابر کی حقوق حاصل ہوں گے جناب اس بھی کر لیکن آج مجھے نظر آیا کہ پچھتر سالہ زندگی گزرنے کے بعد تھوڑی سی ایک مجھے لائٹ نظر آئی کہ جہاں پر آج ہم اپنے پاسٹرز کو اپنے لیڈرز کو ہندو برادری اپنے آپ کو اور مکسک برادری اور کرسچن برادری اور پارسی برادری یہ سب کے سا بھی کٹھے ہیں جناب سپیکر بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں بہت ایک ور رائٹ مل چکے ہیں ہمیں پچھتر سال میں بہت زیادہ مل چکے ہیں ایک تو ہمیں بڑا ایک ور رائٹ ملا کہ ہماری پندرہ سال سے کم عمر بچیوں کو اسلام قبول کروایا جاتا ہے بڑے ایک ور رائٹ کہیں جناب بارہ سال کی بچی کو مہم کو پچھنے ہفتے دھندے کے زور پر اسلام قبول کروایا گیا جب میں تھانے پہنچا تو مجھے ڈی ایس بی ساب کہنے لگے کہ جی اس نے اپنی برزی سے اسلام قبول کیا جناب سپیکر ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں جب اٹھارہ سال سے پہلے کیسے بندہ اسلام سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے ایک بچہ کرسچن کمیونٹی میں ہندو کمیونٹی میں سکھ کمیونٹی میں پیدا ہوتا ہے اس نے اپنی کرسچن ہندو یا سکھ ماں کا دوتھ پیا ہے اس نے بچپن سے لے کہ اپنی جوانی تک اپنے مذہب کی تعلیم حاصل کی ہے جناب سپیکر وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو دن میں وہ اس کو سپارہ بھی نہیں آتا اس کو کلمہ بھی نہیں آتا اس کو حدیث بھی نہیں آتی اس کو قرآنی آیت بھی نہیں آتی جناب سپیکر وہ کیسے مسلمان ہو چکی مجھے اس بات کی کوئی پتہ نہیں آج تک نہیں سمجھائی جناب سپیکر آج تک نہیں سمجھائی میں نے اس ڈی ایس پی سے کہا اس سے کہیں کہ مجھے پہلا کلمہ سنا دے اگر یہ سناگی تو میں مان جاؤں گا جناب اٹھارہ سال کی عمر سے پہلے تو ڈرائیونگ لسنس نہیں بنتا شناختی کارڈ نہیں بنتا جناب سپیکر تو یہ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ نہ دیا جائے میں ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں سر میں ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں بڑا ظلم ہو گیا ہم پہ ہم پر ترس کھایا جائے قائد عظم محمد علی جناب نے جو ہمارے ساتھ خطاب کرتی ہوئے یہ بات کہی تھی کہ یہاں پر کسی کو کسی کے مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوگی جناب سپیکر ہم نے اور ہمارے بڑوں نے بڑی جرت کے ساتھ وڑ دیا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنچاب جب یہ پاکستان کا حصہ نہیں بند رہا تھا تو اس وقت کے نام نہاد لیڈروں نے یہ نعرہ لگایا تھا جو مانگے گا پاکستان اسے ملے گا قبرستان لیکن میری قوم کے لیڈروں نے جب ووٹ اندرکاس کر کے پنجاب اسمبلی کی شیریوں پر آیا تو میرے لیڈر نے یہ نعرہ لگایا بڑی جرت کے ساتھ بڑی دلیوی کے ساتھ اس نے کہا پاکستان بنائیں گے اور سینلے پر گھولی کھائیں گے جناب سپیکر ہمیں وہ گھولیاں کھانی پڑے تو ہم کھائیں گے ہمیں دندے ماریں ہمیں چھڑیاں ماریں ہمیں جوتیاں ماریں مگر یہ سارٹیفکیٹ نہ ہماری بچیوں کو دیں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں جناب خدا کے لیے ہم پر رحم کریں ہم بہت دکھی ہو چکے ہیں یہ باسٹر سہبان میں خوشنودی کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں میں بڑی طریفیں بھی کرنا چاہتا ہوں پاکستان میرا وطن ہے اس پاکستان کے لیے میں اور میری اولاد اور میرا باوجدار میں یہ سارے لوگ اپنے خون کا اے کے کترہ بہانے کے لیے تیار ہیں جناب سپیکر خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں جب بھی پاکستان پر کوئی مسیبت آئے خدا نہ خواستہ کوئی بھی مسیبت آئے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے میری قوم کا نوچوان میری قوم کا بھوڑا میری قوم کی بہن میری قوم کی بیٹی میری قوم کی ماں اپنے خون کا اے کے کترہ بہانے کے لیے تیار ہوگی پاکستان میں آپ پاکستان ہے جناب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہہ کہ اپنے خیالات کا اظہار ختم کرنا چاہتا ہوں آپ یقین کریں کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب اور اس کے بعد اس کا بڑا شہر فیصل آباد وہاں پہ ایک نیو کوماننٹ سکول سسٹم کے نام سے ایک سکول چل رہا ہے وہاں پہ اٹھارہ سو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ بچے ہیں جن کے ماں باب تعلیم کے لیے داتوں بستہ دے سکتے ہیں نہ کتاب دے سکتے ہیں نہ کوئی بکس دے سکتے ہیں نہ کوئی یونی فارم دے سکتے ہیں شوز نہیں دے سکتے موزے نہیں دے سکتے فیس نہیں دے سکتے ان کو تعلیم دی جاتی ہے وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ صرف کرسچن بچے تعلیم حاصل کریں گے نہیں جناب سپیکر وہاں پہ مسلمان بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں پہ کرسچن بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں میں آپ سے یہ کہتا ہوں ہاتھ چھوڑ کر بات کرتا ہوں میں ختم کرنے والا ہوں میں یقین کریں یقین کریں جناب سپیکر میں اسکول میں گیا پدرہ بچے بجبو سے فتم ہو چکی ہے کیونکہ نام نہار ریاست مدینہ کا نام لینے والے وہ لوگ جنہوں نے ساڑھے تین سال سر حکومت کی انہوں نے ایک وہاں پہ سکول کے ساتھ گندے کموں کا گندے کموں کا جنار کر دیا ہے وہ پانی کا اتنی بدبو ہے کہ پندرہ بچے جو ہیں وہ موت کا شکار ہو چکے ہیں قبروں میں چلے چکے ہیں قبرستان میں چلے گیا جناب ابھی اور جانے والے ہیں میں آپ کو اور آپ کی آج والی حکومت کو میاں محمد شباز شریف سے جناب سپیکر آپ سے وزیراعظم صاحب سے وزیرا خارجہ صاحب سے نیشنل اسمبلی کے ایک ایک میمبر سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں جناب کہ اس سکول پر رحم کیا جائے اس کی تحقیق کی جائے اس کا وزٹ کیا جائے اگر میں جھوٹ بور رہا ہوں تو اس اسمبلی کے اندر ان لوگوں کے سامنے آج اعلان کرتا ہوں کہ آپ کی جھوٹی ہوگی اور میرا سر ہوگا جناب سپیکر اگر وہاں پہ پندرہ بچے موت کیا خوش میں نہیں جا چکے تب بھی آپ میں جہ سزا دے سکتے ہیں خدا کے لیے اس اس کومانینٹ سکول کے ساتھ بنائے کے گندے پانی کے کموں کو بند کیا جائے Thank you very much God bless you